اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے کچھ طبیعت خراب ہے ابھی بھی لیکن میڈیسن کو پر لے رہی ہوں الحمدللہ سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی یہ ہمارا یزمان کا ٹی ایچ کیو ہے آپ بس یہی بولوں گے کہ اپنا خیال رکھا کریں کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے غور سے دیکھ لیا کریں جلدی نہیں کرنی چاہیے پتہ نہیں ابھی وہی ایشو ہے یہ شاید بارش کی وجہ سے جو بھی ہے کبھی میری طبیعت اس ٹائم خراب رہی ہے میں تقریباً دو سے تین دن ہسپٹل میں بھی رہی ہوں آج بھی جانا ہے لیکن بس نہیں گئی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی تو آج ہم آئے ہیں یہ دوسرا ہسپٹل میں آئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے اپ ڈیٹ دی تھی بتایا بھی تھا ویڈیو میں بھی دکھایا تھا تو میں سنیا کے گھر میں بھی گئی تھی سنیا کی طبیعت بے حد خراب ہے اس وقت اس کو بخار تھا وہ میں نے شپکلی کے پانے کے وجہ سے اس کے اور اس کے ہیز بینڈ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اس کے ہیز بینڈ بہاول پورا امرجنسی میں ہے اور یہ بچاری عزمان والے ہسپٹل میں ہے جیسے کہ آج دس محرم ہیں آپ کو پتا ہے کہ پرائیوٹ ہار جو ہسپتال ہیں وہ سارے بند ہیں آج کی ہوں تاکہ آج لوگ سب لوگ کبرستان میں گئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے آج پھر ہم نے صبح کا ٹرائی کر رہے تھا طبیعت رات کی ہی خراب تھی لیکن صبح کا تک ہم نے ویڈ کیا کہ پہلی مرتبہ میں تو یہ سرکاری ہسپٹل میں میں تو پہلی مرتبہ آئی ہوں پہلے میں کبھی بھی نہیں آئی عزمان والے میں بخاور پور میں تو چلے جاتے تھا کہ جب حالت زیادہ خراب ہوں تو یہ عزمان والے بخاور پور میں بھی دیتے ہیں تو وہاں پہ تو گئی ہیں دیکھیں یہ عزمان والے دوسرا ہسپٹال میں پہلی مرتبہ میں آئی ہوں تو یہ دیکھیں سنیا کی طبیعت خراب ہے یہ دیکھیں اس کو ڈریپ لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں بے ہوشی کی حالت میں ہے تو خدایہ آپ بھی اپنے گھر کی نا تھوڑی سی کیر کیا کرے یہ نہیں ہے کہ گھر صاف ہے تو اپنی چیزوں کا خیال نہیں رکھنا آپ انہوں پہ برتنوں کو ہر چیز کو دھام کے رکھا کریں اور اس کا خاص طور پر جہاں پہ پانی ہو دیکھیں یہ کپڑے ہی ڈپ کرنے لگی تھی تو جس کی وجہ سے اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کافی دن ہو گئے ہیں تقریباً دس دن سے اوپر ہو گئے ہیں پہلے بوڈی پہ الرجی ہوئی ہلکا ہلکا سبخار ہوا جیسے کہ ہم ہسپٹل جانا میڈیسین لے انہوں نے دوائی بغیرہ دے لگانے کے لیے لیکن نہیں تو آج دیکھیں آستہ آستہ حالت اس کی اتنی خراب ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ تیسری ڈریپ لگی ہے میں اس کے پاس ہی بیٹھی ہوں یہ دیکھیں تو اسے کوئی خوش نہیں ہے تو آپ لوگوں کی دعاوں کی بے حد ضرورت ہے پلیس آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ یہ بچاری جلدی سے ٹھیک ہو جائے تو تاکہ پتہ نہیں کسی کی دعا سے بھی کیا پتہ اس کو سکون مل جائے ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر بھی لگے ہوئے ہیں تاکہ اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے دس دن سے اوپر ہو گئے ہیں تو لیکن حالت اب زیادہ آج کوئی آپ کو پتہ ہے سرکاری ہسپدالوں کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تو یہ بھی لوگ چھٹی پرنات قریبا زیادہ کر لوگ نا صرف نرسیں ہی ہیں یہاں پہ تو وہ ڈریپیں لگا رہی ہیں تو کل یعنی کے اوپن ہوں گے تو پھر کل جائیں گے کسی بہاول پر کو اچھے سے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں گے تو پھر حال آج کے دن تو کچھ ہو نہیں سکتا آج تو پھر ہم اسی ہسپیٹل میں ہیں تو اس کی ٹیسٹ ہوئے ہیں تو دیکھو اس کی جیسے ریپورٹ آئے گی وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں ہمت نہیں تھی تو ویڈیو بنانے کی تو پھر میں ہی اس کی ویڈیو بنائی میں نے اپنی بھی بنائی تو میں نے یہ تھا کہ چلو کوئی بندہ دوا کر دے اس بیچاری کو شفاہ مل جائے باقی کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ سنیا کے مطالق جیسے سنیا ٹھیک ہوتی ہے پھر ہم دونوں ویڈیو میں آ کے آپ کو ساری اپنی سٹوری ڈیٹیل سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے میں ابھی کچھ نہیں ویڈیو آگے نہیں بنا سکتی بس جب تک اس کی یہ تبیہ ٹھیک نہیں ہوتی پھر دونوں ویڈیو میں آئیں گے پتہ نہیں ہمارے نظری لگ گئی ہے اچھے بھلے ہم ہنستے کھیرتے تھے آپ کو پتا جیسے ہم جم جانے تھے جم کی بھی ویڈیو شیئر کی تھی بھی ویڈیو والی ما شاء اللہ سے جو ہماری جس کا جم تھا میم تھی وہ عمرے پہ گئی ہوئی ہیں پندرہ دن کے لیے آف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی عمرہ قبول فرمائے اس کے ساتھ ہی پھر آپ کو پتا ہے کہ سنیا نے وہ کپڑے ان کو واش کر کے رکھ دو جم والے کپڑے تھے تو اس نے کہا جب جب جائیں گے تو یوز کر لیں گے بس بچاری نے پانی بھر کے گئی ہے تو واپسی پہ کپڑے ڈپ کیا اس کو نہیں تھا پتہ کہ شپکلی والا شپکلی اس پانی میں سے نہ گزر گئی چکی ہے پتہ نہیں اس نے پانی پیا کیا کیا وہ اللہ جانتا ہے اس نے مجود نہیں تھے لیکن یہ تھا کہ بارٹی کے ساتھ شپکلی تھی اس لیے پتا چلا اور بہت ضرورت ہے ہم بہت پریشان ہیں تاکہ سنیا کی حالت تھوڑی سی خراب ہوئی پڑی اس کے کوئی ہوش نہیں ہے پتہ نہیں وہ جو اثر زیادہ آگے تک چلے گیا ہے تو دیکھیں آپ کیا بنتے ہیں جو ابھی ہوگی میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور تک تک لیمجی اجازت دیجئے گا اللہ آپ نے ان کو کافی فیکر ہو تو یہ دیکھنے سنیا کی حالت آپ کے سامنے یہ ممہ بچاری بیٹھئی ہے پریشان بیٹھئی ہے ممہ سب میری بیٹی کے دعا کر رہے ہیں تاکہ میری بیٹی کو شکاہ تنگ سکتے ہیں اور مموں کی ضرورت ہے اب می بھی رو رہی ہے پریشان ہے تاکہ حالت سنیا کی کافی نازل گیا وہ یہ دیکھیں ہانی ہے آنے سب پریشان بیٹھئے ہیں آپ کو اپنی بیماری سے زیادہ سب سے زیادہ تکلیف اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے لئے تکلیف میں ہوتی ہیں آپ کی پیملی آپ کے لئے تکلیف میں ہوتی ہے اس وجہ سے بس اپنا خیال رکھیں کوشش کیا کریں کہ چیز کو دیکھ کے استعمال کیا کریں یہاں ہمارا موسم کافی اچھا ہے ہم واپسی میں گھر چاہ رہی تھی اور دھوپ میں بارش ہو رہی تھی سوچا ریکارڈ کروں لیکن اتنی مزید حمد نہیں ہوئی بس اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ